چرچل نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ عظمت کی صرف ایک ہی قیمت ہے آپ اپنی سوچوں کی ذمہ داری لینے والے ہیں کے نہیں اسلام علیکم میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس بیٹل آج کا میرا ٹاپک ہے آج کا میرا ٹاپک ہے نیگٹیف تھنکنگ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ کیا ہے کہ جو انسان کو ہر مخلوق سے اشرف کر دیتی ہے وہ ایک حصہ ہے جس کا نام ہے سوچنے کی حص انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا جس سے وہ سوچ سکتا ہے اور وہ سوچنے کی حصہ انسان کو باقی سب مخلوقات جو دنیا میں عباد ہیں اس سے سب سے اشرف کر دیا ایون فرشتوں سے بھی اشرف کر دیا ان سے بڑھتر کر دیا انسانوں کو اب یہ سوچنے کی حص ایک ایسی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی جس کی وجہ سے انسان نے بہت سارے معاملات بہت احسن طریقے سے سرانجام دیئے لیکن آج کی دنیا میں جہاں پر ہم بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں یہی سوچنے کی حص جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالی تو انسان ہر چیز کو انسان کوئی بھی قدم لینے سے پہلے اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے منفی پہلو اور اس کے پوزیٹیو سائٹس جو ہوتی ہیں ایک نائگیٹیو سائٹس اور ایک پوزیٹیو سائٹس اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ سے بکشا سوچ سے نوازا کہ وہ دونوں اینگلز کو دیکھ سکے اپنی بہتری بھی دیکھ سکے اور اپنا نقصان بھی دیکھ سکے اب بات آج ہم جس پارے میں کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ نائگیٹیو تھنکنگ کیا ہے انسان جب بہت ساری چیزوں کو منفی سوچیں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں ان منفی سوچوں کی وجہ سے فرس کر لیں کہ آپ کا دماغ ایک باغ کی طرح ہے اور آپ کی مصبت سوچیں جو پوزیٹیو تھنکنگ ہے وہ پھولوں کی ماند ہے آپ اگر پوزیٹیو سوچیں گے تو اس میں نینے نیتنے پھول اکنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی کے اندر بہتری لائیں گے آپ کی سیلف ماسٹری کو انہانس کریں گے آپ کی لائف میں سیلف ڈسپلن آئے گا لیکن جب آپ نیگیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کی زندگی میں یہ جو چیز ہے جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے یہ کانٹے اور جھاڑیوں کی ماند ہے جو جو آپ کے باغ میں کانٹے اور جھاڑیاں بڑھتے جائیں گے تو وہ آپ کے باغ کو جارتے جائیں گے اسی طرح انسان کا دماغ اگر وہ نیگیٹیو تھنکنگ کی طرف جار ہے تو وہ اس کی زندگی میں کافی سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ دماغ ایک شاندار غلام ہے اور ایک بہت برا آقا ہے ہم اس کو جب تک اپنا غلام بنا کے رکھیں گے تب تک تو یہ ہمارے بہت فائدے ماند ہوگا لیکن جب ہم اس کی غلامی کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت سارے مسائل پیدا کرے گا اب ہوتا کیا ہے اب نیگیٹیوٹی انسان کے اندر بڑھتی کیوں ہے اس کی ریزن کیا ہے ایک میتھ ہے ایک فلوسفی ہے کہ انسان اپنے گول کی طرف فوکس ہوگا تو وہ اپنے گول پر جلدی پہن سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کر دیا اس ٹرم کو کہ آپ فوکس کریں اپنی منزل کی طرف لیکن اب ہم نے ریزرلٹس کی طرف فوکس کرنا شروع کر دیا ہم نے اس منزل کو فوکس کرنے کی بجائے اس منزل کے ریزرلٹس کو فوکس کرنا شروع کر دیا جب انسان ریزرلٹس کو فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی جو وہ خوبصورتی ہوتی ہے اس رستے کا جو مزہ اس نے لینا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر اس رستے پر نہیں ہوتی اس منزل پر چلی جاتی ہے اور وہ منزل پر بھی نہیں ہوتی وہ منزل کے ریزلٹس پر ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر نیگٹیویٹی پیدا کرتی ہے منفی سوچیں اس کے اندر اجاگر ہوتی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا اگر میرے پاس یہ نہ آیا تو کیا ہو جائے گا اب وہ بہت ساری سوچیں جب پھیلتی ہیں جب اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں پنپتی ہیں جیسے اگتی ہیں جھاڑیاں اگتی ہیں کانٹیں اگتے ہیں وہ نیگٹیو سوچوں کے تو وہ اس باغ کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اردگرد جو بہت ساری مصبت چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سارے مصبت پہلو ہوتے ہیں ان کو وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے اب نیگٹیویٹی بڑھنے کی سب سے مین کاؤز جو ہے نا شارٹ کٹس انسان کی زندگی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹس کی بیس پہ ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جلدی اٹین کر سکتے ہیں سکسیسفول ہو سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیر پا تبدیلی کے لیے ایک لمبی محنت کی ضرورت ہوتی ہے میں اسی سلسلے میں نے ایک کتاب میں ایک کہانی پڑھی جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ایک نوجوان کو پتہ لگا کہ فلان جگہ پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے اور پہلا سوال ہی ان کے پاس یہ کرتا ہے جا کے کہ میں کتنی دیر مجھے لگے گی کہ میں آپ جتنا دانہ اور اکل مند ہو جاؤں گا بزرگ نے بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کو جواب دیا کہ پانچ سال اس نے کہا یہ تو بہت لمباس سا ہے اگر میں اپنی محنت کو ڈبل کر دوں تو پھر مجھے کتنا ٹائم لگے گا بزرگ نے کہا دس سال اب وہ لڑکا زیادہ پریشان ہو گیا اس نے کہا اگر میں اپنی محنت بھی ڈبل کر دوں اور میں اپنے سونے کا ٹائم بھی کم کر دوں اور میں اپنے کھانے پینے کا ٹائم کم کر دوں اور میں بڑھائی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا پھر اس بار بزرگ نے کہا تمہیں پندرہ سال لگیں گے اب لڑکا اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ جو جو میں اپنی محنت کا ٹائم بڑھاتا جا رہا ہوں میری منزل مجھ سے اتی دور ہوتی جا رہی ہے تو اس نے بزرگ سے پوچھا ہے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جتنی جار میں نے اپنی محنت ڈبل کی اسے ٹرپل کی تو میری منزل مجھ سے دور ہوتی گئی تو بزرگ نے کہا کہ تمہاری نظر حدف پہ ہے تمہاری نظر ریزلٹ پہ ہے جب تم ایک آنکھ بند کر کے بھاگو گے تو تم زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریزلٹ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں جب آپ ریزلٹ کی طرف فوکس کرنا شروع کرتے تھے جو آپ کی منزل کا راستہ ہوتا ہے اس کو آپ انجوائے نہیں کر باتے اور جب آپ اس کو انجوائے نہیں کر با رہے ہوتے تو آپ کے اندر نیگٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے آپ کے اندر بہت ساری منفی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان منفی سوچوں سے بچہ کیسے جا سکتا ہے میرا سب سے پہلا پوائنٹ ہے شکر کی طاقت the power of gratitude اللہ تعالیٰ نے شکر کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہے آپ نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ جو جو آپ اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتا جائے گا اور زیادہ نوازتا جائے گا اب یہ ایک ایسی طاقت ہے اللہ نے دی ہوئی انسان کو کہ وہ جتنا اس کا شکر ادا کرے گا وہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کی زندگی اور عرد گرد ہوتے ہیں آپ ملتے ہیں ان سے جو بے شکرے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بالکل اطمئنان نہیں ہوتا لیکن اس کے برعکس جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں اسائشے بھی ان سے کام ہوتی ہیں comparatively لیکن وہ زیادہ مطمئن نظر آئیں گے آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اس کو اپنائیں گے اپنے کے اندر اتنا ہی پرسکون ہوتے جائیں گے آپ کے اندر اتنا نان آتا جائے گا اس کے بعد دوسری چیز ہے the power of forgiveness ماف کرنے کی طاقت جتنا آپ لوگوں کو ماف کرنا شروع کریں گے ان کی غلطیوں کو ماف کرنا شروع کریں گے آپ کے اندر جو negativity ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اب لوگوں کو ماف کرنے سے آپ کی زندگی میں کیسے اثر پڑتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو negativity سوچ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یار اس نے یہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا اور اگر وہ یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا کاش میں اس ٹم یہ ہی نہ کرتا تو میں وہ نہ کرتا انسان اپنے اندر کیونکہ سوچ کی لڑائی تو آپ کی اپنے ساتھ ہے کسی دوسرے کے انسان کے ساتھ تو ہے نہیں کہ آپ اس سے تعلق ہو جائیں گے آپ سے لڑک انراز ہو جائیں گے اس کو چھوڑ دیں گے سوچ کی طاقت اور سوچ کی لڑائی آپ کی اندر کی ہے آپ کے دماغ کی ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ چیزوں کو accept کرنا شروع کر دیں گے آپ اپنے آپ کو ماف کرنا شروع کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یار اس نے میرے سے غلطی ہوگی تھی میں اپنے آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آپ اس کو let it go نہیں کرنا چاہتے ایک غلطی ہوگی اس کی سزا آپ نے آپ کو دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے اور اس کے اندر اس کی وجہ سے ان کے اندر اس قدر negativity آ جاتی ہے کہ وہ جہاں مرضی چلے جائیں وہ positivity کو adopt کر رہی نہیں سکتے تو ماف کرنے کی طاقت اس لئے بہت ضروری ہے ماف کرنے کی طاقت سے آپ کے اندر جو نا وہ negativity ختم ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک self esteem جو نا وہ build ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس معافی کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ جگر آپ ماف کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کو اپنے آپ کو تو آپ کے اندر ایک emotional intelligence ہے نا وہ آپ کی بڑھے گی آپ کے اندر آپ کے جو social circle ہے وہ بڑھے گا تیسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اندر کوئی negative thought آئے کوئی negative thinking کی طرف آپ کو لگے کہ آپ میں جا رہا ہوں تو آپ کیا کریں کہ جو بھی آپ کی منفی سوچ آنا شروع ہوئی ہے آپ کے دماغ میں تو اس کو لکھنا شروع کر دیں copy pencil پکڑیں یا کوئی چیز پکڑیں جو بھی آپ کے پاس کاغذ ہے پینسل پکڑیں اس کو لکھنا شروع کر دیں اب جب آپ پورا اس سوچ کو اپنی پوری سوچ کو اس paper پہ اتار دیں گے اس paper کو مورد روڑ کے آپ پھینک دیں آپ کو لگے گا کہ یار میں نے وہ negativity جو میرے دماغ کے اندر آ رہی تھی جو سوچ میرے اندر آ رہی تھی وہ اٹھا کے میں نے باہر پھینک دی ہے چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا سوچیں اور positive لوگوں کے ساتھ کہ اگر آپ دس لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دس کے اس میں سے دسمہ بندہ آپ ہیں اور نو لوگ جو ہیں وہ negativity باتیں کر رہے ہیں negative باتیں کر رہے ہیں negativity پھلا رہے ہیں اور آپ جو ہیں آپ negative نہیں ہیں لیکن آپ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جو negativity پھلا رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ ان کی جو raise نکلیں گی وہ اس محول کو negative کر رہی ہیں تو آپ بھی اس محول کو adopt کر لوگے بے شک آپ جتنے مرضی positive باتیں کر رہے ہو اس محول کی جو raise آپ کے اوپر chemical reaction کریں گی تو آپ بھی negative ہو جاؤ گے لیکن اس کے برعکس اگر آپ دس لوگوں میں بیٹھے ہو اور دسمہ آپ کو اور وہ کی نو لوگ جو ہیں وہ positive باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی negative thinking ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو negative thinking ہے اس کو overcome کر لیں گی ان باقی لوگوں کی raise جو positive raise وہ جو چھوڑ رہے ہیں وہ raise جو emit کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے آپ کی جو negative raise ہیں ان کو وہ overcome کر دیں گی تو آپ یہ ایک myth ہے اپنا social circle جو ہے ان لوگوں کو بنا کر رکھیں جو positive باتیں کرتے ہیں جو اچھی باتیں کرتے ہیں جو پڑی لکھی باتیں کرتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو جن سے آپ ملے اور آپ کے اندر negativity بڑھنا شروع ہو جائے ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن سے ملنے کے بعد ہمارے اندر negativity بڑھتی جاتی ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے زیادہ اپنی mail جو رکھنا ہے جو آپ کے اندر positivity بڑھائیں نہ کہ negativity کو بڑھائیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو مجھے بتائیے گا اگر میری کوئی بات سے آپ کو اتراز ہے تو مجھے comment میں بتائیے گا اگر کوئی بات میں نے غلط کیا ہے تو مجھے comment کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سبسکرائب کرنا چاہیے تو نیچے بٹن ہے اس کو click کیجئے گا thank you so much